دنیے کا نظام اس طرح نہیں چلتا کہ تُو منارے سے چلی اور میں چبارے سے چلا تُو منارے سے چلی اور میں بخارے سے چلا اور نیرلے پولتے آگے مل گئے کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلے اور بریدنی کو پکڑ کر اتار دیا نیچے آنکھیں اس نے بند کر لی جلادوں نے اوپر سے پینک دیا مگر کتنے منٹ لگتے ہیں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں زمین میں آنے اس نے آنکھیں بند کی ہوئیں یوں لگا جیسے کسی نے گود میں لیا ہوا ہے آنکھیں کھولیں تو وہ زمین پر صحیح سلامت تھی اور حضرت صاحب سامنے تھے جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشمند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پر رکھ دیا تو حیرزدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے کہا تُو از چبارہ آمدی من از بخارہ آمدم تُو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل ہاں پکڑ کے اتارے آئے یاد رکھنا جی ہاں نبی علیہ السلام نے کبھی بخاری میں الفاظ اہم آئیشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا بیعت کرنے کے لیے بھی ہاں اور توڑے پیر اور پھر نام بس طرح لیتے ہیں خواجہ باو اللہ کے نقشبند حضرت سیدنا خاجہ محمد بہاو دین نقشبند رحمت اللہ علیہ اور تُسی پنجابی نال اور ارکاب لا دو سانو ایک رتی برابر فرق نہیں پہندا ایتے جوابی ساڑھے سٹوڈنٹ صرف انجینئر بول دیں نا میرا نام پورا بھی نہ بولن تو سارے باوے غیب ہو جاندے جو تھو انجینئر محمد علی مرزا دے بولنے ضرورت نہیں ہے صرف انجینئر بول دیں کدھر کوئی کرامت سنا رہے ہیں نا آپ کہیں جی وہ انجینئر سارے باوے غیر اور جی دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے اچھا اسٹوری پوری پتا کہے جی ایک خانوند درد بڑی کہانی ایک خانوند کی ہے جو مرید تھا ایک بابا جی کا اس کی جب شادی ہوئی تو اس کی بیوی جو ہے وہ حافظہ تھی اس نے کہا میں تنہوں نیڑے نہیں لگن دینا جو تک تو بھی وزنی کرتا تا ٹائم کیا مطاقی یہ میں کہا وہ گبرایا ہوا جو ہے نا وہ بابا جی کے پاس پہنچا بابا جی بابا جی بابا جی وہ جب وہاں پہنچا بابا جی کے پاس بابا جی بڑے پریشان ہوئے ان کا کوئی بیٹا کر لیتے ہیں تو فجر کی نماز میں نے ساتھ پڑھی تو فجر کی نماز جب انہوں نے پڑھی تو کہتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا تو ساری حافظ ہو گئے یعنی وہ سارے اس قابل ہو گئے کہ آپ وہ حفاظ لڑکیوں کے ساتھ شادی کر سکتے تھے اور بائیں طرف پھیرا تو سارے ناظرہ ہو گئے وہ ناظرہ کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں یہ مولویوں کی ساری سٹوریاں عورتوں سے شادیوں سے شروع ہو گئے اس کے اوپر ہی ختم ہوتی ہے یہ دکرامتی بھی ہے کہ وہ ایک شادی ایسی عورت کے ساتھ ہوگی جو حفظ قرآن تھی اس نے اپنے خامد کو نزدیک نہیں لگنے دیا تو پیر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے سرکار اصحاب صوفہ اس طریقے سے اگر قرآن سیکھ جاتے تو نبی علیہ السلام ان کے اوپر ایفرٹ پوٹ کرتے مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو قیدیوں کے چھوٹنے کا فدیہ رکھا گیا تھا جو نہیں پیسے دے سکتے تھے وہ مسلمانوں کو تعلیم دیں تو نبی علیہ السلام پھیر کے حفظ بنا دیتے اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہمارے بزرگوں کا مزاق اڑاتے ہیں بزرگوں کا مزاق تو آپ خود اڑواتے ہیں جب آپ اس قسم کے کلیم کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو مزاق آپ کے بزرگوں نے خود اڑوائے ہم نے نہیں انہیں کہا تھا کہ آپ اس قسم کے واقعات اپنے ساتھ منصوب کریں ہم نے صرف آپ کو think out of box کیا کہ ٹھیک ہے یار اگر یہ possible ہے تو ہم کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتے آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ روحانی اپریشن کرتے ہیں تو ایک نو مولود بچے کا روحانی اپریشن بغیر بلیڈ مارے آپ کر دیں خطر نہ کر دیں اور ٹائم قیمت تک ہے جو بزرگ بائی پاس کر لیتے ہیں خطرش ویل ہو گئے نہیں آگے اور آپ اپنے بزرگوں کے بیشے نماز پڑھیں دائیں طرف سلام پھیریں تو ساروں کے غیر ضروری بال صاف دائیں طرف سلام پھیریں تو ساروں کے ناخن کٹ جائیں بلکہ ایسے کٹیں ناخن اور ایسے غیر ضروری بال صاف ہوں کہ دوبارہ ضرورت ہی نہ پڑے کرامت پھر مانیں گے چلو دوبارہ ضرورت بھی پہا گی صرف اس ٹائم صاف ہو جانتا اب یہ جو چیزیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ یار اس طرح دنیا کے نظام نہیں چلا کرتے دنیا بقدر ایفرٹ ہے